اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹا انزرٹ کرنا یا سیف کرنا سیکھا تھا اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے سیف کیا ہوا ہے اس کو ڈسپلے کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے ہم ڈیٹا گریڈ بیو یوز کریں گے فارم کو آپ نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لینا ہے اور ادھر ٹول باکس میں سے آپ نے سرچ کرنا ہے ڈیٹا گریڈ بیو جو ہے یہ آپ ڈریک کر کے ادھر ڈراب کریں گے اور اس کا سائز آپ نے اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لینا ہے جتنی کولم سے ڈیٹا گریڈ بیو پہ آپ کلک کریں گے اس کی پروپٹیز میں جائیں گے اور ادھر اس کا نیم رکھیں گے let's suppose میں نے کہا ڈیٹا گریڈ فور سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا شو کرنے کے لیے یہ ڈیٹا گریڈ بیو ایک آپ نے بٹن لینا ہے تو بٹن جو ہے وہ سرچ کر کے بٹن لگا دیں گے بٹن کو جب ہم کلک کریں تو ادھر ڈیٹا جو ہے وہ شو ہو جانا چاہیے تو بٹن پر کلک کر کے اس کی پروپٹیز میں جانا ہے اور بٹن کا نام چینج کر دینا ہے اس کا نیم ہم رکھتے تھے ہیں between show اور اس کا جو تیکسٹ ہے یہ ہم رکھتے تھے ہیں جی show data تو یہ ہمارا جو کام ہے وہ complete ہو گیا design والا اب جب ہم شو کے بٹن پر کلک کریں گے تو table کا جو data ہے وہ ادھر display ہونا چاہیے جو ہم نے save کیا ہوگا تو save کرنے کے لیے previous lecture میں ہم نے دیکھ لیا تھا وہ آپ پچھلے lecture میں اسے دیکھ سکتے ہیں next ہم data grid view میں اب data show کر دیں تو show کے بٹن پر آپ نے double click کرنا ہے اور ادھر ہم نے code لکھنا ہے code کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ پچھلے lecture میں ہم نے ایک connection کی class create کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ connection کی class ہم throughout the code جو ہے وہ use کریں گے یہ connection کی class ہے اور اس میں ایک function ہے get connection جس کو ہم use کرتے ہیں اپنی database کے ساتھ connection establish کرنے کے لیے تو اگر یہ آپ کو clear نہیں ہے تو previous lectures دیکھیں گے تو اسے clear ہو جائے گا یہ data connection کی آپ نے ایک class بنانے اس کے بعد ادھر آ کے اس class کا object create کرنا ہے اس کے بعد SQL connection کی class کا ایک object create کرنا ہے اور SQL command کی class کا SQL command کی class ہم use کرتے ہیں query لگانے کے لیے جو database میں آپ نے query لگانے ہیں select کی ہے insert کی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ SQL command کی class جو ہے یہ use کرتے ہیں اب ادھر ہمیں دو اور classes چاہیں گے ایک ہوگی data table کی class تو data table کی class کا آپ نے ایک object create کر لینا ہے data table new data table اور ایک ہوگا data sorry SQL data reader SQL data reader اس class کا جو ہے sdr کے نیم سے میں نے ایک object create کر لیا تو آپ نے یہ دو object جو ہیں یہ create کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہمارا show کا button ہے اس پہ آپ double click کریں گے تو اس کے code کے اوپر آ جائیں گے ادھر اب ہم نے code لکھنا ہے code لکھنے کے لیے جو connection کا object ہم use کر رہے ہیں وہ ہے SQL cone SQL connection والی class کا object is equal to con test جو ہم نے class بنائی ہے اس کا object dot get connection اب یہ get connection کدھر ہے connection کی class کا function ہے ٹھیک ہے یہ بھلا تو اس کو ہم جو ہے initialize کر رہے ہیں تو SQL cone کو فردر آپ نے use کرنا ہے تو ادھر آ کے ہم کہیں گے SQL cone SQL cone dot open connection کو very first آپ نے کیا کرنا ہے open کرنا ہے اس کے بعد command لگانی ہے query لگانی ہے data لے کے آنے کے لیے database میں تو cmd equals new command اور اس میں ایک ہی دفعہ آپ نے double inverted quotes لگا لینے جس کے اندر query لکھنی ہے اور کومہ لگا کے SQL cone جو connection کا object تو اب اس کے اندر آپ نے query لکھنی ہے query کیا ہے select select کرو static from کدھر سے اب جو آپ نے database کے اندر table بنایا ہویا ہے یہ ہمارے databases ہیں databases میں last time جو ہم نے table use کیا تھا وہ student کے name سے تھا اور database ہمارے user login ہے اور اس کے اندر tables ہمارے پڑے ہیں اور اس میں student کا table ہے یہ ہم use کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر سے سارا data وہ select کرو اب جب data select ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس query کو execute کرنا ہوتا ہے اس کے لئے sdr sql data reader data read کرنے کیلئے sdr کا object create کریں اور cmd execute reader execute کرنا ہے کس reader کو data execute ہو کے read ہو کے کس میں آجے گا sdr پھر آپ کو یاد ہوگا اوپر ہم نے data table کا object create کیا تھا data table کو use کرتے ہوئے data table کو fill کرنا ہے تو ہم لکھیں dt.load load load کا function اور اس میں brackets اور sdr جو data ہم نے read کیا ہے وہ کیا کرو data table load کر دو اس کے بعد جو data grid view ہے جو آپ نے name رکھا ہے جیسے میں نے نام رکھا تھا data grid view student dot data source data source function جو ہے is equal to dt dt کیا جو ہمارا data table میں data آیا ہے وہ store کر دو display کر دو data grid view میں اور finally ہم connection close کرنا ہے to sql com dot close connection ہمارا close program run کرنا run کر دیکھتے ہمارا show ہو ہے یا نہیں تو program execute ہو گیا show data پہ آپ click کریں گے تو data ہے ہمارا وہ اس طرح سے data grid view کے اندر load ہو جائے گا اس طرح سے data grid view میں data load کریں گے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ button press نہ کرنا پڑے میں جب جو ہے وہ اپنا form run کروں تو یہ data خود بھو خود load ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ہمارے پاس function ہوتا ہے save data جیسے یہ constructor ٹھیک ہے constructor میں جو بھی لکھتے ہیں جب ہم form run کریں گے تو یہ automatically execute ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایک نیا function بنائیں گے اس کے نیچے جائے بلا آل اس کا name میں رکھا public void show data ٹھیک ہے اور یہ جو سارا کا سارا آپ نے code لکھا ہے یہ save button سے ہم cut کریں گے کیونکہ ہم button سے نہیں data چلانا چاہتے جب form run کریں تب data show ہو نا چاہیے ٹھیک ہے تو show data کا function آگیا اب اس show data function کو constructor call کر لینا تو show data اب program run کریں گے load event پہ کیونکہ ہم نے لکھا ہے تو جو ہی form چلائیں گے یہ data جو ہے خود بخود ہمارے جو data grid view ہے اس کے اندر load ہو جائے گا پھر اس طرح سے جو ہے وہ data کو آپ data grid view کے اندر load کر سکتے ہیں